بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کام آپ نے یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں برکت اور وسط عطا فرمائیں گے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا تھوڑا سا مال بھی پورے گھر والوں کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور وسط عطا کر دیں گے اسی طرح اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں نوکری آپ کو نہیں مل رہی تب بھی آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جگہ نوکری نصیب فرمائیں گے اچھی جوب آپ کو ملے گی تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے تو عزیز مہترم بھائی اور دوستو پہلے بھی میں آپ کو بدلا چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہیں بھی ایسی تاثیر نہیں اسی لئے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں قرآن پر اپنے یقین کو پختہ کریں اور جو بھی عمل اور وظیفہ کیا کریں اس کو یقین کے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فراخ روزی عطا فرمائیں گے زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں گی گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا رزق کے اندر وسط ہو جائے گی آپ نے قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ اس کو آپ نے روزانہ ایک سو دفعہ پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے لئے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے یا نہ ہمارے گھر کے اندر وسط رزق عطا فرما رزق میں کشادگی نصیب فرما تنگ دستی کو دور فرما نوکری کی تلاش میں ہے تو تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے نوکری کے لئے اچھی جگہ جوب کے لئے آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے یہ آیت مبارکہ واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اس کو آپ نے روزانہ ایک سو دفعہ پڑھنا ہے ویڈو اچھی لگی ہو تو ویڈو کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ